مگمبو خوش ہوا دشکوں کا خوب منورنجن کیا ہندی فلموں میں اگر پہلے جانے مانے ویلین کی بات کریں تو کین سنگھ کا نام ذہن میں آتا ہے جو اپنی روبدار آواز اور خوف یا قداقاری سے کردار میں ایک نئی جان ڈال دیتے تھے اب بات پران کی جو ہندی سنے جگت کی ایسے خلنائک رہے جنہوں نے پچاس سے ستر کے دشک کے بیچ فلم دیوک پر خلنائکی کے شیط میں ایک چھتر طریقے سے راز کیا اور اپنے اپنے کا اللوحہ بنوایا ان کی مکہ فلموں میں خاندان مدھومتی جس دیش میں گنگا بہتی ہے اور جانی میرا نام جیسی فلم میں شامل ہے ویسے تو بولی ووڈ میں خلنائکوں کی فہرست میں اور بھی کئی بڑے نام شامل ہیں لیکن پریم چوپڑا کی کچھ بات ہی نرالی رہی سنیما میں نائک کے روپ میں کام شروع کرنے والے پریم چوپڑا کو خلنائک روپ میں درشکوں نے جم کسا رہا کالی چلان فلم میں لائن کے کردار میں اجیت نے اپنے ابنے کے دم پر ایک نئی پہچان قائم کی اور تب سے آج تک انہیں ہر کوئی لائن کے نام سے ہی جانتا ہے ان کے دورہ بولے گئے لیلی ڈونٹ بی سیلی اور مونا ڈالنگ جیسے ڈائیلاگ آج بھی درشکوں کے بیچ کافی لوگ پریے ہیں ڈی ایس پی صاحب کہ سارا شہر مجھے لائن کے نام سے جانتا ہے اور اس شہر میں میری حیثیت وہی ہے جو جنگل میں شیر کیا ہے اگر والی وڈ کے خلنائکوں کی بات ہو تو سب سے مشہور کرداروں میں ایک ہے فلم شولے کا گببر سنگھ امجد خان نے اس کردار میں بہترین اوینہ کر کے ایک ایسی چھاپ چھولی کی بچہ جب نہیں سوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ سو جا بیٹا نہیں تو گببر سنگھ آ جائے گا اس کے علاوہ ڈینی اور رنجیت نے بھی ہندی فلموں میں خلنائک کی بھونکہ کو نئے آیام تک پہنچایا سوال ہمارے کمپنی کی ریپٹیشن کا ہے جن لوگوں سے ہم نے ایڈوانس لیا ہے اگر ان تک مال نہ پہنچا تو کیا جوا دیں گے ہم کیا جوا دیں گے مگمبو خوش ہوا مذہب کے نام پر مسٹر انڈیا کا یہ ڈائلاغ آج بھی لوگوں کی زبان سے نہیں اترا ہے امریش پوری نے اپنی کھڑک آواز روبدار بھاؤ اور دمدار اوینہ کے بل پر خلنائکی کو ایک نئی پہچان دی کیونکہ ان کی فلموں میں نائکوں پر بھاری پلتی نظر آتی ہے والی وڈ میں نائک بننے آئے شکتی قبور کی قسمت تو کچھ اور ہی منظور تھا شکتی قبور نائک تو نہیں بن سکے پر خلنائک کے روپ میں درشکوں کے دل پر بس گئے ان کی خاص فلموں میں ہمت والا کرما چالباز اور ہیلو بردار شامل ہے بولی وڈ کے بیڈ من کی بات کی جائے تو یہ تمگا گلشن گروور کو حاصل ہے قریب چار سو فلموں میں اپنے اوینے سے درشکوں کو انہوں نے اچھا خاصا منورنجن کیا ہے ہندی فلموں میں کبھی کبھی نائکوں نے بھی بلین کا کردار نبھایا ہے جو درشکوں کو خوب بھایا ہے کنگ خان کے نام سے مشہور شاروخ خان نے در فلم میں اپنے کام سے یہ ساویت کر دیا کہ وہ نائک کے ساتھ ساتھ بلین کے رول میں بھی بخو بھی کام کر سکتے ہیں حال ہی میں ریلیز ہوئی فلم دھوم 3 میں آمیر خان نے نگیٹیب کردار بھی نوایا ہے اس سے پہلے دھوم کی پہلی دو فلموں میں جان اپراہم اور رتک روشن نے بھی فلم کو کامیابی گلائی دور بدلہ تو ہندی فلموں کے درشکوں کو ایک نیا بلین بھی ملا ساؤت کی فلموں میں اپنے کشت میں سکھا جمع چکے پرکاش راج اب ہندی فلموں میں بھی خلنائکی کا ایک نیا انداز بن گئے ہیں ان خلنائکوں کے بینا بھارتی فلموں کی پٹکتا کی کلپنا کرنا بھی ادھورا سا جان بلتا ہے امیت کمار کے ساتھ راجش کمار کی ریپورٹ ڈڈی نیوز